اسلام علیکم گنز انفو پاکستان میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں یہ جو آج ہمارا پروگرام ہے ٹورس پسٹول پر ہے یہ دونوں بیسیکلی سیم آڈل ہیں لیکن ان دونوں میں تھوڑا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ڈیفرنس کلرز کے علاوہ اس میں کچھ موڈیفکیشن نہیں کی تو یہ میں اس کا باکس کھولتا ہوں یہ ماربس وائٹ اور بلیک دونوں کلرز میں اویلیبل ہیں تو میں دونوں آپ کو کٹھے ہی دکھا رہا ہوں اور جو بیسیک فرق ہے دونوں کے اندر وہ آپ کو دونوں جب سائیڈ بائی سائیڈ دکھائیں گے دن ہی آپ کو ایڈیا ہو پائے گا کیونکہ اس طرح سے میں آپ کو گائیڈ نہیں کر پاؤں گا یہ الحمدللہ سے ماربس دونوں آویلیبل ہیں تو میں انہیں دونوں پسٹولوں کو شاپر سے باہر نکال لوں تو یہ بیسیکلی تورس کی برینڈنگ کے ساتھ ایک پیکٹ آتا ہے یہ پولوتین ہے جس کے اندر آتا ہے اور باکس جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلاسٹک باکس ہے تو یہ دونوں جو پسٹول ہیں یہ تورس کی پروڈکٹ ہے اور یہ دیکھیں آپ پی ٹی نائنٹی ٹو اے ایس ایف دی اور سین ہی یہ پسٹول بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی تورس کا وہی موڈل ہے لیکن تھوڑے تھوڑے دونوں میں یہ ہے کہ یہ بھی پی ٹی نائنٹی ٹو اے ایس ایف دی موڈل ہے فرق دونوں میں کہاں پر آ رہا ہے جس طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ جو فنگر گروپ دیئے گئے ہیں یہاں پر آپ کا ہاتھ جب گریپ کرے گا تو یہ آپ کو تھوڑا سا ایک اچھا فیل دیتا ہے کیونکہ اس میں فنگر گروپ ہے آپ کی یہ تینوں املی ہیں اس میں اس طرح سے بیٹھ جاتی ہیں آپ کی یہ والی فنگر جو ہے یہ یہاں پر پوز کرے گی اور تھم آپ کا یہاں پر آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ٹرگر گارڈ کے اوپر آپ نے یہ فنگر پر یہ دیکھیں اس کا یہ اچھا سا پوز بنتا ہے اور سیکنڈ جو اس میں ڈیفرنس دیا گیا بلیک کلر والے میں اس میں یہ جو گروپ ہیں وہ ختم کر دی گئے سیدھی چیکننگ دے دی گئی ہے اس کے اندر وہ گروپ نہیں ہیں فیل اس میں بھی سیم ایز ایز وہی ہے لیکن بس یہ ڈیفرنس آگیا کہ اس میں اور اس میں یہ چیکننگ ہے اور اس میں نہیں ہے دونوں پروڈکٹ سیم ہے سیم موڈل ہے لیکن اس میں ایک اچھا فیچر یہاں پر دے دیا گیا کہ اس کے اندر یہ لاک ہے اگر ہم اسے گھر میں رکھتے ہیں اور کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بچہ کو چھیل چھاڑ نہ کرے تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک چھوٹا سا پارٹ ہے پولو تھین کے اندر یہ ایک موڈل کے اندر موجود ہے اور ایک کے اندر نہیں ہے یہ میں آپ کو اس کی کیز دکھاتا ہوں بیسیکل یہ کیز ہے یہ آپ دیکھیں یہ ایک پارٹ ہے اس کا اس سے آپ اسے یہاں پر جب لگا کر اسے ایٹی ڈگری یا نائنٹی ڈگری تک آپ روٹیٹ کرتے ہیں کلاک وائز دین یہ اس کا سلائیڈ اس کا ٹرگر مکمل جیم ہو جائے گا یہ کسی قسم کا ورک نہیں کر لوڈ ہی نہیں ہو پائے گا تو اٹومیٹکل اس نے ورک کیا کرنا ہے تو آپ یہ لوگ کر کے اس کا یہ پارٹ آپ اپنی جیب میں کیری کر سکتے ہیں تو آپ مطمئن رہیں گے کہ میری غیر موجودگی میں میرے پسٹول کو کوئی چھےٹ چھاڑ نہ کرے یا کوئی خدا نہ خاصتہ اس سے کوئی حادثہ وہ نہ ہو تو اس میں یہ چیز موجود نہیں ہے لیکن اس میں یہ صرف یہ چیز دیکھئی ہے کہ یہاں پر یہ فنگر گروپز ہیں اس میں کسی قسم کا اس طرح سے سیفٹی نہیں ہے کہ اسے لاک کر لیا جائے بیسکلی سیفٹی اس میں بھی موجود ہے اس میں لاک اور ڈی کوک دونہ کا فیچر موجود ہے اور فائر پنٹ بلوکر بھی ہے فائر پنٹ بلوک بسکلی انٹرنل سیفٹی ہوتی ہے کہ لوڈ کر لیں اور خدا نہ خاصتہ ایکسیڈنٹلی ڈاؤن کرتا ہے آپ سے ڈروپ کر جاتا ہے تو فائر نہیں کرے گا دوسرا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا لیور ہے اسے اوپر کی طرف جب ہم کرتے ہیں ریڈ ڈوڈ کی طرف تو یہ لوڈ ہو جائے گا اور جب ہم اسے نیچے کی طرف کرتے ہیں تو یہ ڈی کوک ڈی کوک کا بھی مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے لوڈ کر لیا ہے اور آپ فائر نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسے نیچے کی طرف ڈاؤن کریں گے جو ہیمر ہے آپ کا یہ تھوڑا سا پیچھے جا کے رک جائے گا یعنی کہ یہ ہٹ نہیں کرے گا آپ کے فرین کو آپ کی فائر پنٹ کو یہ تھوڑا سا یہ آپ کو میں دکھا پا رہا ہوں ہاتھ سے کیونکہ پروڈک بلکل برینڈ نہیں ہوئے اور یہ اس کا جو فلیگ لگا ہوئے تو ہم یہ فلیگ ریمووو نہیں کریں گے کیونکہ یہ برینڈ نہیں ہوئے اس طرح سے یوز میں کنسیڈر کیا جاتا ہے تو جب ہم اسے ڈی کوک کرتے ہیں تو یہ پورا حیمت ڈاؤن کرے گا لیکن تھوڑا اسی دوری پر اسے روک دے گا اس سے یہ ہے کہ گولی بھی آپ کی بیرل کے اندر رہے گی اور یہ ڈی کوک کر جائے گا اور جب آپ نے فائر کرنا ہوگا دن آپ ڈریک ٹگر کو پل کریں گے اور اٹمیٹکلی یہ ڈبل ایکشن میں پہلا فائر کرے گا اس کے بعد یہ سنگل ایکشن اچھا اس چیز میں یہ کور کرتے چلیں جس طرح سے ہمارے پچھلے پریویس ریویوز کے اندر میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ اس میں سنگل ایکشن اور ڈبل ایکشن سنگل ایکشن میں جو ہوتا ہے کہ جو آپ کا فرسٹ فائر ہے یہ ڈبل ایکشن ہوگا اور اس کے بعد ٹرگر جو ہے آپ کا وہ شورٹ ری سیٹ ہوگا اور یہ آپ کا یعنی کہ یہ شورٹ پول کے اندر آپ کا فائر کرے گا ڈبل ایکشن کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر آپ کا بلٹ مس کر جاتا ہے پس طور اور ہم اسے دوبارہ سے سٹرائک کریں گے اور جو سنگل ایکشن ہے اس کے لیے ہمیں دوبارہ سے یا تو باہر نکال کے دوبارہ سے لوڈ کرنا پڑے گا اس میں یہ ہم یہ فیچر ڈبل ایکشن کا ایک اچھا پلس پوائنٹ ہے کہ اسے ہم دوبارہ سے بلٹ کے اوپر سٹرائک کرا سکتے ہیں یعنی کہ جب ہم دوبارہ ٹرگر دبائیں گے ایک دفاہ دو دفاہ میں بھی اگر کارتوس کام کرنے کے قابل ہے تو دوسری تیسری سٹرائک میں وہ کام کر جائے گا ادر وائز ہم دوبارہ سے جس طرح نورملا سلائیڈ پیچھے کرتے ہیں وہ اپنا ایمٹی شیل جو بھرا ہوا کارتوس خراب کارتوس ہے جو ہمارا وہ نکل جائے گا اور نیا کارتوس یہ لیڈ یعنی کہ لوڈ کر دے گا اس کی رس ایمبلی کا طریقہ سیم ایس جس طرح سے میں نے آپ کو پچھلا اپنا پریویس دکھایا تھا ایک سٹوگر سٹوگر کی طرح سیم یہ یہاں پر اس کا ایک بٹن دیا گیا ہے اسے آپ پش کریں گے اور اسے کلاک وائز نائنٹی ڈگری نیچے موو کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ سلائیڈ آپ کا ریلیز ہو جائے گا اور نکل جائے گا اس کے اندر یہ ایسیسری ریل بھی دی گئی ہے یہ یہاں پر کسی قسم کا آپ لیزر لائیٹ طور کچھ بھی لگانا چاہیں اور یہ بھی ایک گائیڈ راڈ والا پسٹول ہے اس کا بیسیکلی گائیڈ راڈ کا مقصد ہوتا ہے کچھ کے ہیڈن گائیڈ راڈ ہوتے ہیں اور کچھ کا اوپن یہ جب ایمٹی ہوگا اور پیچھے جائے گی سلائیڈ تو یہ گائیڈ راڈ آپ کو باہر واضح نظر آئے گا یہ اس کا تھوڑا سا خوبصورتی میں کیلے کے اضافہ کرتا ہے اور اس میں بیسیکلی جی طرح نارمل پسٹول جہاں پر یہ ایجیکٹر ہوتا ہے یہی سے بیرل آپ کو نظر آتا ہے لیکن اس کا پورا اوپن بیرل ہے جس طرح بریٹا 92FS کا آتا ہے سیم ایس ایس یہ اسی پلیٹ فارم پر ہی مینیفیکچرین ہے اور جہاں تک کچھ اگر میں غلط نہ ہوں تو یہ جو پلانٹ ہے شاید میں بھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ شاید بریٹا سے ہی انسپائرڈ ہے یا بریٹا کے ہی یوز میں جب انہوں نے وہاں سے برازیل سے ساید بریٹا کے پلیٹ فارم پر ہی بن رہا ہے سیم اسی کا یہ ریپلی کا کہہ سکتا ہے ریپلی کا اس لیے ہاتھ سے ڈیزائن کے لیے ہاتھ سے ادر وائز ایک سو فیصد اوڈیجنل ٹورس کا ہی ہے کسی قسم کا اس کے اندر کوئی ایک پورزہ بھی ریپلی کےٹ نہیں کیا گیا اور یہ برینڈ نہیں ہوا ہے تو میں آپ کو اس کی زیادہ ڈیٹیل یعنی کہ اس اس ایمیلی کر کے نہیں دکھا سکتا اس کا ٹرگر کو بار بار سٹرائک نہیں کرا سکتے اور یہ اس کا ایمٹی فلیک جو چیمبر فلیک لگا ہوا یہ بھی ہم ریمووو نہیں کر سکتے باکہ اس کی سائیڈز جو ہیں جو فرنٹ جو ہے وہ فکست ہے اور بیک جو اس کا ریئر سائیڈ ہے وہ جو ہے پلاسٹک کا ہے اور سائیڈ بائی سائیڈ موشن آپ اسے مووو بھی کر سکتے ہیں لیفٹ اور رائیڈ ٹھیک ہے یہ آپ اس کا بیسیک بیسیک چیزیں دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں بڑا خوشخط سا سٹیل کلر کے اندر بڑا پیارا بھی لگتا ہے اور کچھ جو ہیں وہ سٹیل کلر کے لبر بھی ہمارے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس میں یہ چیز بھی بڑی مزے کی ہے جو اس کے اندر نہیں ہے اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ فلیٹ ہے اور یہاں پر آپ کو یہ کہتے ہیں ایک ہوسٹر آتا ہے جسے ہم یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ ونٹیج ہوسٹر کہتے ہیں تو اس کے اندر ایک کلپ لگا ہوتا ہے تو یہ ہوسٹر کے ساتھ اب اس میں یعنی کہ یہاں پر کچھ بھی چین وائز لگا کر اسے ذرا تھوڑا سا یعنی کہ ونٹیج لک بھی دیا جا سکتا ہے اس ہوسٹر کے ساتھ اگر ہم اسے یوںز کریں تو یہ اب ہمارا بسٹول دیکھ سکتے ہیں ٹورس کا اس کے ساتھ کوئی خاص اتنی ایسیسری نہیں آتی جس طرح اس میں تو ایک ایسیسری تھی ہمیں لوٹ وائز کے لیے اور اس کے ساتھ ایک میکزین آتا ہے ایک اس کے اندر موجود ہے اور ایک ایسیسر میکزین اس کے ساتھ سیونٹین راؤنڈ ہے اور یہ میڈ این برازیل ہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ییلو اس کے ساتھ ہے تو یہ میرے گازے صحیح ہے آپ کو ایک پرومیننٹ کلر ہے آپ کو واضح نظر آئے گا ایمٹی ہونے کے بعد کہ اس میں سے کوئی اپن نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک برش آتا ہے اور اگین ایک یوزر مینول یوزر مینول پڑھنا چاہیے لوگ تو دیکھتے ہیں یوزر مینول کی طرف تو اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کو اس میں پارٹس کے بارے میں گائیڈ کیا جا رہا ہے اس کے سیمبل ڈیس اسیمبلی کے بارے میں گائیڈ کیا جا رہا ہے تو یہ بیسک انفرمیشن آپ کو فرام کرے گا جو چیزیں ہم سے بھی محصہ ہوگی ہوں گی تو یہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تو کائنلی سے پڑھا کریں یہ آپ کے لیے اور آپ کی سیفٹی کے لیے جنوری چیز ہے تو یہ ہمارا آج کا پروگرام اختتام بزیر ہوتا ہے یہ میں آپ کو دوبارہ سے ٹورا سے ایک دفعہ سے دکھا دوں سٹیل کلر کے اندر ماشاءاللہ سے بڑا خوبصورت لگ رہا ہے بلیک کلر لورز بلیک بھی لے سکتے ہیں تو یہ دونوں اس وقت مارکیپ میں آویلیبل ہیں آپ اپنے قریبی آرمورر سے رابطہ کر کے مزید معلومات لے سکتے ہیں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ